بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج پانچ فروری یوم یک جہتی کشمیر ہے آج کشمیر کے لوگوں سے اظہار حمدردی کا دن ہے آج ہمارے بھائی بہن میری مائیں میری بہنیں جو غلامی کی زنجیروں میں وہاں مقبوضہ کشمیر میں جگڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ اظہار حمدردی کا دن ہے انہیں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری حمدردیاں ہماری اخلاقی حمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں میں آپ کو انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ تحریک کے ازادی کی یہ تحریک کو آج تقریباً کم ہو بیش ستر سال گزر چکے ہیں ستر سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے لیکن بدقسمتی سے ابھی تک ہمیں ازادی نہیں مل سکی مختلف ادوار میں حکومت ازاد کشمیر حکومت پاکستان کے نمائندے اقوام محتیدہ تک کراداریں جمع کرواتے رہے اور ہماری آواز اور ہمارے ماؤں بہنوں بھونوں کی آواز وہاں تک پہنچاتے رہے کہ ہم پہ کشمیر پہ ظلم ہو رہا ہے لیکن بدقسمتی سے ہماری کرادادوں کو ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھ کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا رہا اور کسی بھی دور میں ہماری نہیں سنی گی ایک مشہور سروے کے مطابق انیس سو سنتالی سے لے کر آج تک ایک لاکھ دس ہزار لوگوں کو کم و بیش تشدد کیا گیا چورانوے ہزار لوگوں کو شہید کر دیا گیا جس میں میری مائیں میری بہنیں کم سن بچے بڑے شامل ہیں تیس سے پینتیس ہزار عورتوں کی عزتوں کو تار تار کیا گیا ان کے ساتھ نائنصافی کی گئی ان کے ساتھ بدسلوکی کی گئی ان کے ساتھ زیادتیاں کی گئی اور ایک سروے کے مطابق بیس سے پچیس ہزار بچوں کو شہید کیا گیا اور کم و بیش اسی کے قریب ان پہ ظلم کیا گیا بھارت نے کم و بیش سات لاکھ افواج قابض کیوئی ہے جو وہاں جنہوں نے ہمارے ماں بہنوں ہمارے بوڑے بچوں کو شرکمال بنایا گیا ہے حال یہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ایک انتہائی قابل کمانڈر برحان وانی کو شہید کیا گیا اور جب برحان وانی کی شہادت پہ کشمیریوں نے مقبوضہ کشمیر میں اپنی آواز اٹھائی تو کئی عرصے تک وہاں پہ کرفیو نافذ رہا اس دوران ہماری بہنوں کو زندہ جلایا گیا ہمارے بچوں کے ساتھ تشدد کیا گیا اور جترے بھی لوگ وہاں پہ مختلف عدوار میں مختلف جلوسوں میں شامل ہوتے رہے ان پہ بھی ظلم کیا گیا خدا رہا کچھ رحم کرو میں جناب وزیراعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب سے بھی درخواست کرتا ہوں کشمیر مورک کمیٹی کے سربراہ جناب فضل رحمان صاحب سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ جہاں تک ممکن ہو سکے جہاں تک ممکن ہو سکے وہ اپنا پیغام ساری دنیا تک پہنچائیں اور کشمیر کی ازادی کے لئے مصبت اقدامات کریں میں جناب وزیراعظم ازاد کشمیر راجہ محمد فاروق خان صاحب کا بھی دل کی عطا گیرائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں خالیا ہی میں انہیں بیلجیم کا دورہ کیا اب وہ برطانیہ کے کامیاب دورے سے واپس لوٹیں وہاں پر بھی انہیں بڑے ہی واضح الفاظ میں کشمیر کے ازادی کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا اور وہاں کی دنیا کو بتایا کہ کشمیر کا ازاد ہونا بہت زوری ہے ابھی تک ہم مکمل ازادی حاصل نہیں کر سکے میں اپنے حلقے کے مرسٹر جناب چودی محمد صاحب صاحب سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ جہاں تک ممکن ہو سکے وہ کشمیر کی ازادی کے لئے مصبت اقدامات کریں اور اپنی آواز کے ذریعے وہ دنیا تک یہ پیغام پہنچائیں کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں سے زیادتی ہو رہی ہے وہ انصاف چاہتے ہیں وہ اپنے حقوق کا تحافظ چاہتے ہیں میں تمام اسلامی ممالک سے اور غیر مسلم ممالک سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ خدارہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں سے اظہار حمدردی کیجئے اور جہاں تک ممکن ہو سکے اقوام محتیدہ پر یہ دباؤ ڈالا جائے آج کی اس گفتگو میں میں جناب اپنے بھائی نکیب جرال صاحب کا بھی تحدیل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یومی یکشہ تھی کشمیر کے حوالے سے آج اٹلی میں ایک کال دی تھی جس میں تقریباً کموں بیش ساڑھے تین سے چار ہزار مسلمان وہاں پہ جمع ہو رہے ہیں جو انڈین کونسلیٹ کے سامنے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے میں ان کی کوششن کو بھی سہراتا ہوں بھارت کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کشمیر جنت ہے جنت نہ کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی اور انشاءاللہ انشاءاللہ بھارت کے لوگوں کو ہر مقام پر شکست ہوگی اور کشمیر ازاد ہوگا انشاءاللہ ضرور ہوگا ہتے پاکستان میں اور ہتے ازاد کشمیر میں جتنی بھی سیاسی پارٹیز ہیں میں تمام سیاسی پارٹیز سے یہ دخواست کرتا ہوں کہ پارٹی کی حد تک ان کے اپنے اختلافات دروست ہوں گے لیکن کشمیر کے ازادی کے لئے خدارہ سب یکچہ ہو کر اپنا کردار ادا کریں ہم سب کیا چاہتے ہیں آزادی ہم سب کا ایک ہی نعرہ آزادی اور میں اپنی گفتگو کا احتتام اس دعا کے ساتھ کرتا ہوں کہ وہ دن قریب آئے کہ اللہ تعالیٰ کشمیر کو مکمل فتح و کامرانی نصیب کرے اور ہم ایک مکمل ازادی کے ساتھ اپنی نئے زندگی بسر کر سکیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین